یود کانگریس کے پہچان کارکرم میں بطار مکھے تیتی شرکت کرنے پہنچے شہری وکاس منتری صدیر شرمے نے کہا کہ چناؤں کو لے کر وپکش کی نجر دھرمشالہ پر ہے اور یہ بھی سمبب ہے کہ پکش والوں کی بھی دھرمشالہ پر نجر ہوگی صدیر نے کہا کہ پچھلے ویدان صبح چناؤں کے سمیں مکھے منتری ویر بھدر سنگھ دورہ پردیش ادھیکش کی کمان سنبھالنے پر انہیں مہا منتری بنایا گیا تھا لیکن وہ پد کی لالچ میں راجنیتی نہیں کرتے ہیں انہوں نے سپسٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے پریوار کے آخری ہوں گے جو راجنیتی میں ہیں وہ اپنی راجنیتی کے وراثت کشی یوہ کو سوپ کر جائیں گے مجھے یاد ہے جب ماننے مکھے منتری جی کو دو جار بارہ کے چناؤ کے لیے ادھیکش بنایا گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے سنگھتن مہا منتری آپ ہوں گے تو میں نے ان سے کہا کہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں سینئر لوگ ہیں ان میں سے کسی کوئی ذمہ واری دے دیجئے ہو سکتا ہے کہ مجھے بنا دیں گے تو باقی لوگوں کو لگے گا کہ اسے بنا دیا جو کہ کل ابھی نیا نیا راجنیتی میں آیا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پادوسی کو ملتا ہے جو سنگھتن کو چلانا جانتا ہو اس لیے آپ کو دے رہا ہوں مجھے پتہ آپ اس کے ساتھ نیا آئی کریں گے آج جو کارکرم ہم نے ہمارے چناؤ شیطر میں شروع کیا ہے جو ہے وہ شکتی ہے محلہ کانگریس کے لیے پہچان ہے یوہ کانگریس کے لیے ان کارکرموں کے مادیم سے صرف پارٹی کا پرچاز نہیں ہو رہا ہے اس سے جس طرح سے ہم نے پہچان کارکرم کو شروع کیا ہے اس سے عارتک روپ پر نوجوان کو کیسے مجبوط کیا جائے گا اس کے اندر جو ہنر ہے اس کی پہچان کیسے کروائی جائے گی وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے کیا وہ چاہتا ہے کہ دھرمشالہ کا آنے والا کل کیسا ہو اس کا شروع کیسا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نہ کیول سرکاری بلکہ گیر سرکاری ایک شیطر میں ہم لوگ مل کر کے کیا کر سکتے ہیں جس سے کی عارتک روپ پر ہم سب مجبوط ہوں کیونکہ کوئی بھی سرکار آئے گی اگر آپ ایشور کو بھی چناؤ لڑا کر کے جتا دیں وہ بھی سب کو روزگار سرکاری روزگار نہیں دے سکتا سودیر شرمہ نے کہا کہ انہیں جو بھی بیبھاگ دیا گیا ہے اس میں شاید ہی کوئی ایسا منتری ہوگا جو پاک صاف نکلا ہوگا انہوں نے کہا کہ پہلے ان بیبھاگوں کو سنبھالنے والوں پر کئی طرح کے آروپ لگتے رہے ہیں لیکن کشیطر کی جنتہ کی طاقت سے وہ پاک صاف رہے ہیں سودیر شرمہ نے کہا کہ جب وہ دھرمشالہ آئے تھے اس سمیے کے دھانچے کی فوٹوگرافی و ویڈیو گرافی کی گئی چناؤوں میں سب بتایا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے سودیر شرمہ نے کہا کہ چناؤوں کے دوران پولیس گراؤنڈ میں وشال ریلی کا آئیوجن کیا جائے گا جس میں پردیش سنگٹھن کے پددکاری بھاگ لیں گے جو چناؤی بیلہ کا محکم ہوگا سودیر نے کہا کہ انہوں نے جو سوچا تھا اس میں ابھی تک کیول پانچ فیشدی کارے ہوئے ہیں جبکہ پچانویں فیشدی کاریوں کا پیسہ آ چکا ہے ان کاریوں کو پورا ہونے پر روجگار کے افسر بڑھیں گے اور لوگوں کی آئے کے سادنوں میں بھی وردی ہوگی آج جب میں صبح زوراور سنگ راؤنڈ وہاں پر پہنچا تو میں خود ہی اس تعداد کو دیکھ کر کے گھبرا گیا پانچ منٹ میں دیکھتا کہ اتنی بڑی تعداد میں صرف دھرمشالہ چناؤک شیطر کی یوہ وہاں پر جس جوش کے ساتھ نکل کر کے آئے یہ پہچان کارے کرم جو شروع کیا گیا تھا ہے یوہ کانگریس نے جس کو شروع کیا یہ اس کی کامیابی کا سوچک تھا اور ان سب نوجوانوں کی محنت ہے جو کی دن رات ایک سندیش دینے پر جو ہے اپنا سارا کام چھوڑ کر کے پارٹی کے پرتیس سمرپت رہتے ہیں آج پردیش کے اندر ابود پورو وکاس ہوا دھرمشالہ کے اندر تو میں سمجھتا ہوں جس تیز گتی سے وکاس ہوا ہے ایک بار ہم گاڑی سے جا رہے تھے تو مانے مکہ منتری جی نے کہا سارے پردیش کا سمنٹ تم نے یہی لگا دیا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کا اگر ہم دوہزار بارہ سے پہلے کی سڑکیں پینے کے پانی کی وستہ اور ساری چیزیں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا بدلہ ہوا اور ابھی چناؤ آئے گا ہم نے ساری فلمیں ویڈیو فوٹوگراف رکھے ہیں پچھلے چناؤ کے سمجھ کے کیا حالات تھے وہ بھی دکھائیں گے آج کے بھی دکھائیں گے جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور آنٹروں کے ساتھ بتائیں گے ہم نے کام کیا ہے آپ کو گھورانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارا ایک ایک کارے کرتا جو ہے دھروشالہ چناؤک شیطر کے اندر اپنا سر اوچا کر کے اپنے گاؤں میں محلے میں پنچائت میں اپنے وارڈ میں ووٹ مان سکتا ہے کیونکہ ہم نے کام کیا ہے ایسے ایسے بھیواغ میرے پاس تھے کہ کسی بھی آج تک کی سرکار میں جن جن کے پاس یہ بھی بھاگ رہے ہیں کوئی بچکے نہیں نکلا ہے سب کے اوپر کوئی نہ کوئی اور وہ لگا ہی لگا ہے پہلی بار ہے کہ فاک ساپ یہ کارے کارے کر لکھلا آپ لوگوں کے اشیروان سے سودی شرما نے بھاجپا پر تنج کستے ہوئے کہا کہ پورو میں جب مہگائی بڑی تھی تب کیندر میں بھاجپا کی سرکار تھی اس سمیں جلہ کانگڑا میں نعرہ چلا تھا کی ہائیبو فلہ تجیو ووٹ دائی پلہ ایسے ہی حالت اب پردیش و دیش میں بن گئی ہے انہوں نے کہا کہ چناوی سمیں میں وپکش دوارہ کئی طرح کی باتیں کہی جائیں گی لیکن کارے کرتا سیم رکھیں اس سے پوروی یو اکانگریس کے کارے کرتاؤں نے جلوور سٹیڈیم سندھواری سے لے کر میلا گراؤنڈ داڑی تک وشال ریلی نکالی اور صدیر شرمہ کا جوردار سواغٹ کیا بڑا پرانا ایک چناو ہوا تھا اس سمیں بھی بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار تھی لوگ جو ہیں وہ مہنگائی سے پریشان ہو گئے تھے چناو آ گیا تو کانگڑا کا ایک نعرہ بڑا مشہور ہوا تھا اس کی پہلی لائن تھی ہائیوو فلہ دوسری آدھا تجیو ووٹ دائی بھولا وہ سمیں آج پھر پردیش کے اندر پردیش کے اندر آ گیا ہے تو ان چیزوں کو سوچ سمجھ کر کے ہمیں بڑی ذمہواری کے ساتھ شانتی کے ساتھ اس چناو کو لڑنا ہے اور خاص کر کے وہاں سے میری اپیل رہے گی کہ کوئی ایسی ہم چیز نہ ہونے دیں جس سے کی کیونکہ لوگ جو ہمارے سامنے لڑیں گے وہ زکتہ بھولاٹ میں کچھ بھی کر دیں لیکن اپنا صحیح بنائے رکھیں اور شانتی کے ساتھ آپ سب کی طاقت سے مجھے پورا مشواس ہے کہ ہم بھاری محمد سے جیتیں گے آپ سب کا یہاں آ جانے کے لیے میں بہت بہت دہنواد عبارویت کرتا ہوں